غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی کمال کی یہ ویڈیو ہے بینہ سکیپ کی یہ مکمل دیکھئے گا آج آپ کو اپنے غیر ضروری بالوں سے مکمل چھٹکارہ ملے گا اپر لپس کے بال فور ہیڈ کے بال جو ہیں وہ تو ایک جھٹکے میں جائیں گے ویڈیو سکیپ کی یہ بینہ مکمل دیکھئے گا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں اب سب لوگ امید کرتی ہوں سب اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھیں آباد رکھیں آمین یارب العالمین سب سے پہلا جو سٹیپ ہے ہمارا وہ میں آج آپ کو بتانے لگی ہوں یہ دیکھیں جی یہ جو فٹکڑی ہے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے بالوں کو ختم کرنے کے لیے جڑ سے ختم کرنے کے لیے یہ بالوں کو مکمل ختم کرتی ہے اور جو چھوٹا چھوٹا روان ہے نا اسے تو یہ بہت ہی جلدی یہ ہتم کر دیتی ہے پرلپس کے بال فور ہیڈ کے بال یا پھر جو چیکس پہ ہوتے ہیں نا چھوٹا چھوٹا روان انہیں یہ بہت تیزی سے ہتم کرتی ہے تو یہ پہلا سٹیپ ہے آپ نے روز وارٹر کا سپریے کر کے اس کی اوپر نا یہ فٹکڑی کا جو نا مساج کرنا ہے جہاں جہاں سے بال ہتم کرنے ہیں وہاں پہ آپ نے ایسے ہی کرنا ہے اب سٹیپ نمبر ٹو کی طرف چلتے ہیں سٹیپ نمبر ٹو یہ ہے کہ پھٹکڑی کا جو ہے نا پوڈر لے لینا ہے آپ نے یہ آدھی چمچ میں نے لی ہے تو یہ میں آپ کو ڈیمو کر کے بتا رہی ہوں تھوڑی سی اس میں ہلدی ڈالنی ہے دو چھٹکی اور روز وارٹر سے آپ نے یہ پیسٹ بنا لینا ہے ماسک اس کا ریڈی کرنا ہے آپ نے جہاں جہاں سے بال ہتم کرنے اپر لپس اور فور ہیڈ کے لیے زیادہ بنا لے میں آپ کو دکھانے کے لیے تھوڑا سا بنا رہی ہوں اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب آپ نہاتے ہیں نا واش روم میں یہ اچھی طرح آپ نے پیسٹ بنا لینا اس کے بعد جہاں سے بال ہتم کرنے وہاں پہ اپلائی کرنے تو یہ بیس منٹ رکھنا ہے یا پندرہ منٹ اس کے بعد جو ہے نا اتارنا کی اس طریقے سے یہ وہ بھی بہت خاص بات ہے تو یہ ہے کہ جب آپ واش روم میں نہانے کے لیے جاتے ہیں نا تو وہاں پہ ایک پھٹکڑی کا ٹکڑا رکھ لیں تو آپ بغلوں پہ یا جہاں جہاں پہ بھی آپ نے بال ہتم کرنے ایک تو یہ بدبو ہتم کرتی ہے تو اس کے علاوہ جو پورز ہیں انہیں بند کرتی ہے اس کے بعد جو ہے نا یہ پھٹکڑی بالوں کو جو ان کی گروت ہے نا وہ ختم کرتی ہے بالوں کی گروت بہت سلولی کر کے اگر آپ اس کا ریگولر استعمال کرتی ہیں نا تو بہت جلدی آپ غیر ضروری بالوں سے چھٹکارا پا لیتی ہیں تو یہ اس طرح سے جو ہے نا جہاں پہ آپ نے بال ہتم کرنے اپرلپس پہ لگا لیں بہت آسانی کے ساتھ جو ہے نا آپ کے بال ہتم ہو جائیں گے دو سے تین بار نہیں تو یہ اس طرح لگانے کے بعد یہ کرنے آپ نے نا اسے رگڑ رگڑ کے اتارنا ہے اس کے علاوہ اگر زیادہ جو بہترین کام ہے نا کوئی بھی سپیچولا لے کے یا کوئی بھی ہارڈ کارڈ لے لینا ہے ہارڈ کارڈ یا کوئی بھی سپیچولا کسی بھی قسم کا تو میں یہاں سے چمچ کی بیک استعمال کری ہوں اس طرح سے آپ نے بالوں کی اپوزیٹ سائٹ پہ رگڑ کے اتار لینا ہے اس کو اس سے یہ ہوگا کہ جو بریگ روہ ہوگا نا وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ علیدہ ہو جائے گا اپرلپس پہ یہ ہے جو ایٹی ایم کا کارڈ ہوتا ہے نا پرانا وہ بھی آپ اس طرح میں استعمال کر سکتے ہیں تو آپ ماتھے پہ جو چیکس پہ جو چھوٹے چھوٹا روہ ہے نا وہ تو ایک جھٹکے سجائے گا اس کے بعد آپ نے روز وارٹر کا سپریے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے نا وہ فٹکری جو ہے نا اس کا مساج کرنا ہے اگر یہ نہیں ہے تو آپ پانی سے بھی گیلا کر کے اس کے اوپر نہ فٹکری لگا سکتے ہیں سٹیپ نمبر تھری یہ ہے کہ ایک چمچ آپ نے چھوٹا چمچ بیسن کا لے لینا ہے اس میں دو چھٹکی حلدی ڈالنی ہے اور تھوڑی سی اس میں ویزلین شامل کرنی ہے ویزلین اتنی ہی شامل کرنی ہے کہ آپ کا یہ پیسٹ بن جائے تھک سا پیسٹ بنانے کے لیے جو ویزلین ہے نا یہ اس میں آسانی سے حل نہیں ہوتی ہے تو یہ چمچ کی مدد سے حل نہیں ہو رہی تھی تو فنگر کی مدد سے بہت آسانی کے ساتھ جو ہے نا حل ہو گئی تھی تو یہ بھی بہت ہی کمال کا یہ جو تیسرا سٹیپ ہے نا یہ بہت پاورفول ہے فٹکری والا بھی کمال کا ہے اس کے بعد یہ وہ کمزور بالوں کو کرتا ہے اور یہ بالوں کو بالکل ہتم کر دیتا ہے آپ یہ تینوں سٹیپ فالو کیجئے گا ضرور آپ کو فرق پڑے گا اور میری ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی نہیں بھولنا پیارا سا کمنٹ دے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بعد آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے یہ دیکھیں اتنا یہ ٹھیک سا پیسٹ بن گیا ہے یہ آپ اپر لیپس پہ لگائیں اپر لیپس پہ یہ ہوتا ہے نا کہ وہ چھوٹا چھوٹا جو روان ہوتا ہے نا وہ بہت آسانی کے ساتھ جاتا ہے ایٹی ایم کا کارڈ جو کوئی پرانا ہے نا تو وہ آپ اس کام کے لیے سنبھال لیں جب بھی اس طرح کا کوئی ہیئر رموول آپ ماسک لگاتے ہیں نا تو اس کی جو اپوزیٹ سائیڈ ہے نا وہ کارڈ سے جو ہے نا آپ اس سے صاف کریں تو اس سے جو ہے چھوٹے بال ہے نا وہ بالکل پہلی بار میں ہی چلے جائیں گے تو نہ آپ کو تھریڈنگ کرنی پڑے گی نہ آپ کو ویکسنگ کرنی پڑے گی یہ بہت آسان طریقہ ہے دوسرا یہ جڑوں میں جب ہم بیس منٹ رکھتے ہیں تو یہ اس کی جڑوں کو کمزور کرتا ہے تو یہ دیکھیں یہ پھٹکڑی ہے یہ آپ ضرور گھر میں رکھیں واش روم میں لازمی رکھیں آپ اس کا ڈیلی استعمال کریں جب بھی نہاتے ہیں تو لازمی آپ جو ہے نا جہاں جہاں سے بال ہتم کرنے ہیں وہاں پہ اس کا جو ہے نا نہانے کے بعد اس طریقے سے آپ جو ہے نا کریں گے تو چھوٹے چھوٹے جو روحا ہے وہ سارا جو ہے اس کے ساتھ نکل جائے گا تو بہت ہی کمال کی یہ ٹپس ہیں تینوں سٹیپ آپ نے فالو کرنے اور لازمی کرنے ہے تو دیکھیں آپ اپنے بالوں کو کس طرح سے جو ہے نا یہ جو بالوں کے جنگلات اگے ہوتے ہیں نا ان سے آپ چھٹکارہ اسی طریقے سے پاس سکتے ہیں یہ تینوں سٹیپ فالو کرنے ہیں ان میں سے اگر آپ جلدی جان چھڑانا چاہتے ہیں نا بالوں سے غیر ضروری بالوں سے تو آپ نے یہ تینوں سٹیپ فالو کرنے ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ